موسیقی 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 السلام علیکم میرے نام سید نصیر احمد ہے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ آپ بیتی ہوتی ہے میری فارمریک کی بھی ایک آپ بیتی ہے آج کے ہندوستان کے اس ماحول کی اور میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا میرے والد اپنی ماں کے ایک لوتا ایک پرزن ہے اور ان کی ایک بہن ہے یہ دو بچے میرے دادا جادی کے دو بچے ہیں ایک میرے والد اور ایک میری پوپی میری پوپی کا نکاح ایک سیہ پی اپ کے فارمسیسٹ مستر نظرول اسلام صاحب کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد میری پوپی پوپا سیہ پی اپ کے ہی کاکس میں رہتے رہے ہیں اور پرا ہندوستان سیہ پی اپ میں سوف کرتے جہاں جہاں پوپا کی ٹرانسور ہوتی تو وہاں وہاں میری پوپی بھی چلی جاتی ریٹائیمنٹ کے بعد میرے پوپا نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے وطن یعنی کہ آسام جا کے سیٹل ہو جائیں گے اور میرے پھوپا آسام پہنچا اور وہاں پہ سیٹل ہو جائے آج سے چھ سات سال پہلے سات سال پہلے میرے پھوپا کا انتقال ہو گیا میرے پھوپا سی ایر پیوک کے ریٹارڈ فارماسیس تھے ان کا نام نصر الاسلام تھا ان کے دو بچے ہیں ایک نور الاسلام اور ایک بیٹی ہے دو بچے ہیں آج جب یہ اینارسی کا مدعہ اٹھا تو سب سے پہلے آسام میں اینارسی کا مدعہ اٹھا جہاں پہ اینارسی کے مدعے پہ لوگ گھروں پہ جاتے ڈاکیمنٹیشنز پوچھتے اور اس کے بعد جو ہے نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن میں انٹری کرتے ہیں انفورسنٹلی کیونکہ میرے پھوپا کا انتقال ہو گیا میری پھوپی سی ایر پیف کی وہ پنشن وہ وزیفہ جو سی ایر پیف دیتی ہے بارت سرکار دیتی ہے میری پھوپی بچھلے سات سال سے وہ پنشن پھوپا کی لیتی ہے اینارسی کے مدعے کے بعد میری پھوپا کے دونوں کے دونوں بچے بیٹا اور بیٹی اینارسی کے لسٹ پہ آئے اور میری پھوپی کا نام اس لسٹ میں نہیں دالا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ پھوپ کرو کہ آپ ہندسطانی ہو میری پھوپی نے میرے اببہ کو کال کیا اور کہا کہ دادا کے دستاویز بھیجو جس میں میں یہ کہہ سکھوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں یہ پروف ہو جائے میرے اببہ نے میرے دالا کے سارے سیٹیفیکٹس میری پھوپی کے برد سیٹیفیکٹس وغیرہ وغیرہ جو جو سیٹیفیکٹس ایک پائٹ تھے وہ سارے سیٹیفیکٹس یہاں سے ایٹسٹ کروا کے ڈسٹک کلیکٹر کے دفتر سے نوٹرائز کروا کے وہ آسام بھیجے اس کے بعد ہوا یہ کہ اب یہ پروف کرنے کو کہا گیا ہے کہ میرے دادا ہندسطانی تھے اب یہ پروف کرنا ہے سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان جس کا شوہر پیرا ملیٹری فورس میں کام کرتا تھا اور جس عورت کو اس مرہوم کی پیرا ملیٹری سرویسز کی پنشن دی جاتی ہے اس انسان سے بھی آج ہندسطان کی حکومت پوچھتی ہے کہ آپ پروف کرو کہ آپ ہندسطانی ہو یہ کیا ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ مزاق اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم آج ساتھ مزاق ہو رہی ہے ٹھیک ہے پورے ہندسطان میں چاہے جہنیوں لے لو جو بھی جگہ کنام اٹھا کے دیکھ لو جہاں پہ بھی اعتداز ہو رہا ہے مہا پہ لوگ لاکھوں کی اعتداز میں جمع ہو رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ انصاف کی لڑائی دیش بنانے کی لڑائی ہے یہ دیش توڑنے کی لڑائی نہیں ہے آج جو ساری کی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے خصوصی سنٹری گورنمنٹ کے یہ دیش کو بھی بھاجت کرنے کی لڑائی ہے اس لڑائی میں ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مذہب کو بلانگ کرتے ہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی نہیں مذہب سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارا دن ہندوستانی ہے ہم آج اس دیش کو بنانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لیے آپ سے ادمن گزارش ہے کہ جہاں پہ بھی جو بھی رالی ہو جو بھی دھرنا ہو لاکھوں کی تعداد پہ جمع ہو تاکہ وہ جو شہنشاہ وقت آج کے جو بیٹھے ہیں ڈلی میں اپنے حکم حکم رامہ پاس کر رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے اناب شناب خانون نکال رہے ہیں ان کو احساس ہو کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہی وہ آج اس کرسی پہ بیٹھے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے ووٹ پہ بیٹھے چاہے ہندووں کے ووٹ پہ بیٹھے چاہے سکھوں کے ووٹ پہ بیٹھے چاہے عیسائیوں کے ووٹ پہ بیٹھے وہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے وہ آج کچھ کرسی پہ ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے اخوب جیسے خانون بنائے اور ہمارے سر پہ تھوپ دے اور ہم سے پچاس ساٹھ کی عمر میں ساٹھ سال کی عمر میں آج یہ کہا جائے کہ آپ پروف کرو گی آپ ہندوستانی ہو بھارت کے پرزان منتری ضرور ہو تو پہلے آپ پروف کرو گی آپ ہندوستانی ہو بعد میں ہم سے پوچھو گی ہم ہندوستانی ہے یا نہیں ہے راہت ہندوری کا ایک بہت اچھا سا شیر ہے بہت اچھا سا شیر ہے جو آج صاحبِ مسنت ہے وہ کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسنت ہے وہ کل نہیں ہوں گے کراہے کا مکان ہے ذاتی تھوڑی نہ ہے بھائیہ ایک دن اس کورسی سے اتر کے جاؤ گے یاد رکھنا آپ دیش بنانے کا کام کرو دیش توڑنے کا نہیں یہ جو مٹی ہے لہ ہندوستان کی رہات ہندوری کہتے ہیں سبی کا خون تھے شامل اس مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اور حقیقت میں یہ آپ کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے اگر ہندوستان ہے تو ہمارے باپ کا ہے ہم نے اس ملک کو بنانے میں محنت کریے سی آر پی اپ میں تھے میرے بھوپا اٹھا کے کشمیر پوسٹنگ کرتی جدد و جہد کرتے تھے وہاں جا کے اگروازیوں کے پیچ میں پڑے رہے آج ان کی بیوہ کے ذاتھ یہ عمل کرتے ہو آپ شرم آنی چاہیے آپ کو اور شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہہ رہے گی یہ صحیح ہے اگر دیش کا ایتحاس پڑو کبھی پڑو ہندوستان کا ایتحاس ہم انگریزوں کے خلاف لڑے تھے ہم نے دیش بنایا ہے دیش توڑا نہیں ہے کبھی بھی ہم نے اپنے سینے پہ کولی کھائی ہے پچھوارے پہ نہیں ہم کسی سے نہیں ڈرتے ادبن ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے ہیدر آباد ہو یا اورنگ آباد ہو یا احمد آباد ہو یا دلی ہو یا بمبئی ہو یا ہریانہ ہو یا بیہار ہو جہاں پر بھی ہو جہاں پر بھی جو کوئی ریلی ہو رہی ہو جو کوئی بھی اعتداد ہو رہا ہے آپ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو اور جو کل کرسی میں بیٹھنے سے یہ کہتے تھے کہ کاندے کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب آدمی روٹی نہیں کھا سکتا پیاس کے ساتھ آج تمہارے راج میں کیا ہوتا بھائیہ وہ غریب آدمی آج روٹی بھی نہیں کھا سکتا اُس زمانے میں تو کم سے کم پیاس کھا لیتا تھا اور نئے نئے خانون لے کیا رہے ہو اس لئے لے کیا رہے ہو کہ ہم پوچھ رہی بھائیں آپ سے کہ پیاس کا ریٹ کیوں پڑھ رہا ہے مہاراج بھائی صاحب اللہ بنانا چھوڑو دیش کو دیش بنا سکتے ہو تو بناو ورنہ کرسی کھالی کرو کوئی اور بیٹھ سکتا ہے آپ کی کرسی پہ جو خابل ہوگا آخری بار ایک پیس کر رہا ہوں آپ سب سے جہاں پہ بھی جو بھی ریالی ہو لاکھوں کی تیداد ہو جمع ہو اور اس اندی سرکار کو دکھاؤ کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ایک ہیں ہمارا مذہب چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ ہندوئزم ہو چاہے وہ سکھئزم ہو چاہے وہ جینئزم ہو جو بھی مذہب ہو ہمارا لیکن اُس سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں ہمیں اس ترنگے کی لاج رکھنی آتی ہے ہمیں اس ملک کے لئے مرنا آتا ہے ہم سے آج یہ نہ پوچھا جائے پچاس برس کی عمر میں کہ پروف کرو کہ تم ہندوستانی ہو جائے ہند خدا حافظ ہم نے ہی دنگے کی عمل ہے لائے مرنا آتا ہے